ایمن کان کا یہ وہ ڈریس ہے جسے میں بہت انسپائر ہوئی تھی لیکن پرائز دیکھ کر میں بیٹھ ہی گئی بارہ ہزار روپی کا یہ سوٹ ہے ہی ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے دی ویڈیو امید کرتے ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور جو میں آج ایک سوٹ کی ڈیٹیل آپ کو دینے لگی وہ میں نے اید کے دوسرے دن پہنا تھا جو کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی اتنی بیزی چول رہی تھی چاند راستے لے کے اب تک میں بہت بیزی ہوں اب اس لئے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو آپ لوگ یہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں بہت ہی پیارا یہ ڈریس ہے جو کہ ایمن کا یہ میں نے ڈریس دیکھ کے دی کریٹ کی ہے وہ بارہ سے تیرہ ہزار روپے کا ڈریس ہے آپ لوگ چار ہزار میں بھی چار سے پانچ ہزار میں تیار کر سکتے ہیں میں بارہ سے تیرہ ہزار کا ہاں میں لگا ہوں اتنا سیمپل سا سوٹ تھا آپ لوگ اپنا پرچیز کر کے سٹیچ کر سکتے ہیں چار ہزار میں یوں بنا ہے کہ سٹیچنگ آپ کو اگر آتی ہے تو چار ہزار کا ورنہ تو دو ہزار تو لیگ لے گا درزی اب کرتے ہیں ہم سٹارٹ انسٹرگرام پہ میں بیٹھے ویڈیو سکرول کر رہی تھی تو سامنے مجھے ایمن کا یہ ڈریس پسند آیا جو کہ بہت ہی زبردست ڈیسنٹ سا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں آپ لوگ شادی میں بھی پہن سکتے ہیں ولیمے میں یا مہدی پہ اس نے برینڈ کا نیم بھی شو کیا ہوا تھا چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ میں گئی ان کا میں نے لنک دیکھا ایم کے ویرز کا وہاں لنک پہ میں گئی اس کے میں نے پرائز دیکھے پرائز تھے بارہ ہزار بارہ ہزار دیکھ کے تو میں نے کہا اس میں ہے کیا کچھ بھی نہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے یہ ڈریس ری کریئٹ کیا جائے لیکن جو اس کے ساتھ شرارہ ہے اس کا فلیر میں کم رکھوں گی کیونکہ پھر کسی کے گھر آنے جانے میں یہ سوٹ رکھا ہی رہتا ہے پہننے میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس کا اتنا فلیر ہے میں شادی میں تھوڑی جا رہی ہوں جو یہ پہنوں وہ پہنوں تو اس لئے میں نے اس کا کم فلیر رکھا تھا چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں مارکٹ گئی مارکٹ سے میں نے کافی سرچ کیا مجھے کوئی کلر جو ہے اس طرح کا نہیں مل رہا تھا ایک شاپے میں گئی اس کے پاس بہت ساری کلر ٹون تھے جہاں پہ مجھے یہ کلر نظر آیا یہ میں نے پانچ گز لے لیا تھا شرٹ اور ٹراؤزر کا اچھا جو دپٹے کا سین تھا نا یہ جو ڈریس میں نے فرز ڈے کے لیے سٹچ کیا تھا وائٹ کلر میں اس کا کپڑا مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا تھا تو میں نے پانچ گز لے لیا تھا شرٹ جو ہے تین گز میں بنی تھی دو گز میں نے سمحال لیا تھا کہ نیکسٹ کسی بھی سوٹ کے لیے میں یوز کر لوں گی تو اہمن کے سوٹ میں دپٹہ کچھ اس طرح کا ہی تھا تو یہ دو گز بچا تھا ایک گز میں نے اور پرچیس کر کے دو گز میں نے تیار کر لیا تھا شرٹ اور ٹراؤزر کا جو فیبرک تھا ساڑھے تین سو روپے گز کے حساب سے میں نے لیا تھا پانچ گز لیا تھا جو کہ ساڑھے سترہ سو روپے ملا تھا یہ دو پٹہ کلر ہو کر آ گیا تھا دیکھیں کتنا میچ ہو رہا ہے زبردس اس نے کلر کیا ہے یہ ہے وہ سوٹ جو میں نے لیا ہے اہمن کا دیکھ کے کلر بلکل پرفیکٹ مل گیا تھا لیکن یہ ہے تھوڑ تھوڑ دیر میں یہ شیئرڈ مار رہا ہے نا تو اسی لیے آپ کو کلر شیئرڈ میں لڑا مسئلہ ہوگا یہ اس کے ساتھ ایک تو پٹہ کلر کروا لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں ہی لے لی تھی یہ گوٹہ لیا تھا میں نے اس کو آپ دو تین گز کی ضرورت ہوگی زیادہ نہ لیے گا ویسے گولڈن اور سلوری چیزیں کام آئی جاتی ہیں اچھا یہ جو بیل ہے ہی میں نے چار گز لی تھی دو سو کی لی لی تھی پچاس روپے گز کے حساب سے تو بس یہ چیزیں ہوں گی تھی میری کمپلیٹ تو بیل جو ہے آپ نے تھری پوائنٹ کی ہی لی لی ہے تاکہ وہ گھوم سکے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑے سٹونز لیے تھے میں نے پچاس روپے کی میں نے سٹونز لی لیے تھے جو گلے میں لگیں گے چلیں آئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹراؤزر ٹراؤزر جو ہے میں نے بلوک ٹراؤزر سٹیج کیا تھا تھوڑا سا لانگ میں کیا تھا کہ نا مطلب اوپر کرنا چاہیں آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں اور نیچے کرنا چاہیں نیچے بھی کر سکتے ہیں زیادہ فلیر رکھنا چاہیں تو آپ لوگ زیادہ فلیر بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ سٹیج کیا ہے کہ مجھے کس طرح پہننا چاہیے تو میں نے اس کا شرارہ نہیں سٹیج کیا وہ شرارہ کافی گھیر والا پلازو پہنی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ میں ٹراؤزر تیار کر رہی ہوں ٹراؤزر کی جو لیندھ ہے وہ 37 میں نے تیار رکھی ہے اور یہ جو میں نے تھائیس پہ نشان لگایا ہے یہ تھائیس ہے تھرٹین اس کی تھائیس ہے اور اوپر سے دیکھیں یہ میں نے جو شیپ دی ہے یہ بیل باطم سے شیپ دی ہے اوپر سے زیادہ دی ہے میں نے ڈھائی انچ کی اور نیچے سے آپ کم کرتے کرتے ایسے لے آئیے گا اچھا تھائیس رکھنے کے بعد جتنی تھائیس ہوگی نا اسے ڈھائی انچ کم کر کے آپ نے اوپر نشان لگانا ہے ایسے سٹریٹ اور آرم ہول کی طرح اپنی گھلائی دے لینی ہے اچھا ٹراؤزر کا جو باطم ہے نا وہ میں نے گیارہ انچ رکھا ہے گیارہ انچ میں نے باطم رکھ کے پھر کٹنگ کیا ہے مطلب نیچے سے نا میں نے فولڈنگ کا نہیں رکھا ٹراؤزر ٹوٹل اس کی جو لیندھ ہے نا کٹنگ کے ساتھ وہ میں نے 39 رکھی ہے ٹھیک ہے نیچے جو باطم فولڈ ہوگا وہ الگ سے ہوگا نا اسی لئے 37 ٹراؤزر تیار رکھنا ہے آپ نے تو اچھا فرنٹ سائیڈ آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد آگے کی طرف بڑھا لینا ہے دو دو انچ جس طرح میں نے ابھی اٹھا کے آگے کیا ہے تو پھر آپ نے اس طرح اس کی کٹنگ دے لینا ہے سب سے زیادہ مشکل جو مرحلہ ہے نا ٹراؤزر تو کٹنگ ہو گیا پھئی اس کے بعد آپ نے ایمن کا جو یہ گلہ ہے نا اس کا جو ڈیزائن ہے بہت ہی مشکل ہے میں بھی فورس ٹائم ہی بنا رہی ہوں اچھا یہ نا اس کے ساتھ لگاوا ہے اوپر سے اور جو یہ پتے آ رہے ہیں نا گلائی سے یہ آپ نے بہت احتیاط سے بنانے یہ میرا نہیں خیال کہ ٹیلر بنائیں بہت مشکل ہوتی ہے ٹیلروں کے لیے بھی نا میری کزن ہے وہ کہتی کہ میں نے ٹیلر کو بولا ایسا گلہ بنانے کو اس نے نہیں بنایا کہتا ہے یہ بنے گا ہی نہیں سارا نظر آئے گا دیپ ہوگا تو آپ نے چوڑائی اور لمبائی جو میں آپ کو بتا رہی ہے نا ایکسیکٹ آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے پین ویسے چلتا نہیں ہے یہاں آپ کاٹیں میٹے مارو فوران چلنے لگ جاتا ہے اچھا چوڑائی جو ہے نا آپ نے تین انچ رکھنی ہے گلے کی نیچے سے بھی تین انچ اور ہم اس کی لمبائی دیکھ لیتے ہیں لمبائی آپ نے رکھنی ہے یہاں سے ڈھائی انچ کی لمبائی رکھنی ہے آپ نے ڈھائی بس آپ نے اس جس کا خیال رکھنا ہے جو میں بتا رہی ہوں ذرا سا بھی اونچ نیچ ہوا تو آپ کا نا مطلب انکمفرٹیبل سا گلہ تیار ہوگا کہ آپ نے تو پٹہ سیٹ کرنا ہے یہ وہ بہت پرابلم ہوتی ہے اچھا لمبائی جو ہے میں نے ٹوٹل ساڑھے ساتھ رکھی ہے ٹھیک ہے یہ جو بڑا سا میرا نشان لگایا ہے نا نیچے تک یہ تو یہاں سے ہم پتے کی جو چڑھائی دیں گے وہ ایک ہاف انچ سے دو پوائنٹ زیادہ دینی ہے ہاف انچ سے دو پوائنٹ زیادہ چڑھائی دینی ہے بیچ والے پتے کی اچھا بیچ والا جو ہے نا پتہ بناوا ہے وہ تھوڑا سا لمبا بناوا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بنے ہیں دو جو ہیں تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے اس کی گلائی کر لینی ہے اچھا جس طرح میں بتا رہی ہوں مجھے آپ اس طرح نہ فالو کرتے رہے ہیں ویڈیو کو میں نے آپ کو میجرومنٹ بتا دی ہے گلے کی کہ اوپر سے لٹکے نہ آپ کا گلہ ساتھ لگاوا ہونا چاہیے پھر یہ اچھے لگے گا گلہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے گلہ کٹنگ کر لینا ہے پریس بکرم پہ آپ نے الگ کپڑے پہ پیسٹ نہیں کرنا یہ گلہ آپ نے اپنی فرنڈ سائٹ لینی ہے شرٹ کی اس پہ پیسٹ کرنا ہے آئرن سے یہ دیکھیں یہ فرنڈ سائٹ ہے اس کو آپ نے اس پہ اٹیج کرنا ہے وہ ڈیزائن جو آپ نے کٹنگ کیا ہوا ہے اچھا گلہ اٹیج کرنے کے بعد آپ نے یہ ایکسٹرا کپڑا لینا ہے آپ نے وہ گلے کی بیک سائٹ پہ رکھنا ہے اور اچھی طرح آپ نے پین اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں سب کچھ میں نے پین اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں جو جو شیپ میں نے دیو ہی ہے اس طرح آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے کنارے کی سب جگہ آپ نے پانچوں پتیوں کو ایسے سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی تھی یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایسے سلائی کرنے کے بعد آپ نے بیچ میں جو کپڑا ہے وہ کٹ لینا ہے سارا ایک ایک پوائنٹ یا دو دو پوائنٹ چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اندر سے سارا ٹھیک ہے پانچوں پتیوں کی بیچ میں سے اجا مجھ سے اس میں ایک گلتی ہوئی تھی گلتی سے ہی انسان سیکھتا ہے یہ میں نے ایک ساتھ ہی پیچھے جو کپڑا لگایا ہے وہ گلتی کی میں نے ایک پتی پہ الگ ہر پتی پہ الگ الگ فیبرک جوڑ کر پھر آپ نے سلائی کر کے گلہ بنانا ہے بہتر یہ ہی ہوگا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن جو ویڈیو میں ہے یہ دیکھیں میں نے ایک ہی لگا لیا تھا تو بیچ میں سے دیکھیں کٹنگ کرنا پڑا ہے مجھے لیکن جب اندر کی طرف فولڈ کرتی ہوں تو اس کا مارجن نہیں بچتا تھا تو بہتر اب نیکسٹ جو میں بناوں گی تو وہ الگ الگ کپڑے کے ساتھ ہی میں بناوں گی یہ تو میں نے ایک ہی رکھ لیا تھا دیکھیں پورا ایک ہی ہے چلیں آپ دیکھیں اب سب سے بڑا جو عذاب ہے نا اس کو فولڈ کرنے کا ہے اس کو پیچھے کی طرف آپ نے پورا فولڈ کر دینا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ٹائم بہت لگے گا اس میں ٹائم تھوڑا سا آپ زیادہ لگا لیا کریں لیکن کام آپ نے فنشنگ سے کرنا ہے اچھا یہ ساری اس طرح کی ان کو اندر کی طرف فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیل لگانی ہے یہ دیکھیں اچھا جتنی بیل ہوگی نا اس کے حساب سے آپ نے بیچ میں گیپ رکھنا ہے گلہ کٹنگ کرتے ہوئے ٹیک ہے تو اب پیچھے کا حال دیکھیں کیسے لگ رہا ہے اچھا آپ نے اوپر والا گلہ بنا لینا ہے گلہ بنانے کے بعد آپ نے بیل اس طرح لگانی ہے تو گلہ میں نے اس طرح بنایا تھا بنا رہا کہہ رہی تھی اس طرح بنایا میں نے ڈبل فول کر دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح ایسے ڈبل فول کر دیا تھا بیل ہی آنی تھی اوپر بیل ہی لگ جانی تھی اچھا اس طرح آپ نے ساری گھما کے ایسے بیل لگانی ہے اور جو بیل ہے نا اس کو تھوڑا اندر کی طرف دبانا ہے تاکہ گلائی کرتے ہوئے مسئلہ نہ ہو اس بیل میں اور بیل آپ نے تھری پوائنٹ کی ہی لینی ہے زیادہ چوڑی نہیں لینی ورنہ اس کی گلائی نہیں بنے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پوری لگا لینی ہے اور یہ اوپر والی سائٹ سے بھی آپ نے گلے کی شیپ پہ بالکل سیم ایسی رکھ کے آپ نے اٹیچ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ڈبل سلائی دے لینی ہے اس گلے کی دوسری طرف سے اس ویڈیو میں دو چیزیں میں نے بتانی تھی میرا یہی مقصد تھا ایک آپ کو نیک ڈیزائن بتا دوں اوپر سے ٹراؤزر میں کس طرح آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے گیرہ لگانی ہے دھنک پہ اس طرح گیرہ لگا کے آپ نے اپنے پانچے پہ لگانی ہے جو ٹراؤزر کا جو بوٹا میں پانچہ اس پہ لگانی ہے آپ نے اچھا یہ جو کپڑا ہے نا ایکسٹرا کپڑا یہ میں نے دیا تھا پانچ گز میں نے پانچ گز کہہ رہی ہوں پانچ انچ میں نے کپڑا لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح فولڈ کر کے رکھ کے اس کے اندر یہ جو گیرہ لگائی ہے میں نے اسے دبا کے آپ نے سلائی دینی ہے اس مکھی نے اتنا ستایا ہوا تھا نا مجھے اور ہر دو انچ کا آپ نے گیپ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ گیرہ لگانی ہے یہ مطلب گیرہ لگا کے وہ جو ڈیزائن آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پورا اپنا ٹراؤزر اسے تیار کر لینا ہے بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت تیار ہوا تھا اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے سارے ایسے دو دو انچ کے گیپ سے نشان لگا کے آپ نے پہلے ہی نشان لگا لینا ہے پہلے سے نشان لگے ہونا تو سلائی کرنے میں ٹائم بھی بچتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ آپ دیکھ لیں یہ دھنک پہ آپ نے اس طرح گیرہ دینی ہے اتنی زیادہ ٹائٹ نہیں کرنی اس کو تھوڑا سا آپ نے لوز رہنے دینا ہے ٹھیک ہے لوز رکھ کے آپ نے اس طرح ایسے لگا لینا ہے یہ ایمن کے ٹراؤزر میں نہیں تھی یہ میں نے خود سے آئیڈ کی ہیں چیزیں نا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے چھوٹی چھوٹی لگی ہوئے اب آپ نے اس کو بیک سائیڈ پہ فول کر کے آئرن کر لینا ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لگائی ہے نا ڈیزائننگ کی اس پیس ترینی آپ نے رکھنی یہ دب جائیں گی یہ پھولی پھولی رہیں گی تو اچھی لگ رہی ہے اس طرح کی خوبصورت لگ رہی ہے نا اچھا ہی پانچ انچ کچھ رکھا تھا اس کو آپ اندر فول کر لیں گے ایک سے ڈیرڈ انچ کا اندر فول کر لیں گے اور آپ نے چوڑا ہی رکھنا ہے ذرا کپڑا ڈھلکتا ہوئے نا تو یہ موٹا میں نے اس لئے رکھا ہے کہ خوبصورت لگے گا ٹراؤزر نا تو اب شرٹ کا پلٹاوہ لگا لیتے ہیں یہ اس طرح پلٹاوہ لگا کے میں نے پوری شرٹ تیار کر لی تھی مین مقصد میرا یہ ہی تھا آپ کو گلے کا طریقہ بتا دوں اور ٹراؤزر میں جو ڈیزائننگ میں نے ایڈ کی ہے اب وہ بتا دوں اچھے پلٹاوہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو بیک سائیڈ پر ڈبل فولڈ کر کے آپ نے بورا ایسے سلائی کر لینا ہے جس طرح یہ دیکھیں نارمل شرٹ کرتے ہیں بس یہ میرا پھر ہو گیا تھا سوٹ ریڈی یہ میرا لاسٹ سٹیپ تھا اس ڈریس کا یہ آگیا ہے ایک اور ڈریس سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ٹراؤزر کی ڈیٹیل بتا دوں یہ ہے ٹراؤزر اس کو میں سائیڈ پر کروں اس لیے میں پہلے ٹراؤزر کی بتا رہی ہوں ٹراؤزر یہ اتنا کہ کوئی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے گیرا لگا کے آپ نے اس کو فولڈ کر کے ایسے لگا دینا ہے آپ لوگ فینشنگ چیک کریں اس ٹراؤزر کی یہ دیکھیں اتنا کہ کوئی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ اتنا پیارا لگ رہا ڈیسنڈ سا یہ دیکھیں بہت پیاری لگ رہی چنون لٹکے وئی ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں سائٹ پہ آپ لوگ شورٹ کرنا چاہیں شورٹ کر دیں یہ ہے باکس لانگ ٹراؤزر تو اوپر کرنا چاہیں آپ اوپر کر لیں یہ ہے گلا ٹھیک ہے یہ ہے اس کا گلا جو کہ بہت ہی پیارا یہاں سے سیئی آئرن نہیں ہوا اس کو ایسے آئرن کرنا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے گلا اس کا بہت ہی پیارا یہ سٹیچو ہے مجھے یہاں پہ موٹی ابھی لگانے ہیں بس اس کی سلیوز سمپل پلین سوٹ ہے یہ بہت پیارا ہے اور یہ ہے اس کا تپٹہ تپٹہ تو بہت ہی آؤٹ گلاس ہے یہ ٹوپی سوٹ جو مجھے بڑا ہے شرٹ اور ٹراؤزر ساڑھے سترہ سو کا تپٹہ پندرہ سو روپے کا گلے کی بیل دو سو روپے کی میں نے لی تھی چار گز لی تھی پچاس روپے گز کے حساب سے اور جو میں نے گوٹا لیا ہے وہ ڈیر سو روپے کا میں نے لیا ہے اور گلے کے سائٹوں پہ میں نے موٹی بھی لیے ہیں وہ پچاس روپے کے میں نے لی لیا ہے چھتیس سو پڑے ہیں چار ہزار بھی پورے نہیں لگے اچھا اس کی جو شرٹ ہے نا شرٹ کے سائٹوں پہ بھی نا میں نے یہ پلٹاوہ لگایا تھا کیونکہ لگتا وہ کپڑے بہت ہلکا سا نازک سا ہے تو آپ نا اس کی سائٹوں پہ چار ہزار آپ نے یہ پلٹاوہ لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے چلے جی اب میں آپ کو اس کو تہن کے دکھاتی ہوں کیا پہنہ 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 آگیا ہے یہ وہ ڈریس جو ایمن نے پہنا ہوا ہے بلکل سیم میں نے ویسا ہی سٹیچ کیا ہے خود ہی پیارا یہ فٹ پیٹ ہے اور جو ہے تو پٹا تو پٹا اتنا پیارا لگ رہا ہے پس توپٹے میں میں نے یہ گوٹا ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے پر یہ ہے میری سینڈل تراؤزر تو خود ہی پیارا لگ رہا ہی دیکھیں تراؤزر تراؤزر سچ میں بہت پیارا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے اس پہ ستارے لگے میں تو پٹے پہ وہ ہی ٹراؤزر پہ لگے ہمارا ٹراؤزر بیج سے اٹھتا ہے میرا اٹھ رہا ہے دیکھیں میرا تو بلکل سٹریٹ ہے اور اتنا خوبصورت یہ دیکھیں بہت پیارا مجھے آپ آپ تراؤزر با مسجھ سکھ آپ رائے پوچھ کچھ نیچے ڈسکرپشن میں لنک میں ڈسکرپشن سامنے بھی میرا ڈسکرپشن کی ڈسکرپشن مر رہا ڈسکرپشن پہ یہاں موتی ایڈ کرنے والے میں نے آپ کو دکھایا تھے لے کر رائی تھی میں بس وہ UHU نہیں ہے مانگوانے والی ہے UHU بس وہ UHU لگا کے پھر میں یہ پہنوں کی چاہے جو ٹراؤزر ہے نا صرف میں نے اس کا فلیر یوں کم رکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہی فارمال ہو جاتا کہ شادی میں پہننے والا ہو جاتا یہ پارٹی میں بھی آپ پارٹی میں بھی آپ ویئر کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کا تھوڑا سا یہ جو ہے کم رکھا ہے ایمن کا دیکھ کے وہ زیادہ تھا یہ تھوڑا سا میں نے کم رکھا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ میرا اونچ نیچ کرنے کی بھی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے چلی جی آپ کو ویڈیو اچھے لگے لیکن لیکن شیئر سبسکرائب لازمی کے دیگے بہلے کن پوٹنگوانا مد بھولنا تاکہ آپ کو ویڈیانے والی ویڈیوز مل سکے اپنا آپ نے بہت سا را خیال دعاو میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ